مرسینہ پھر کہنے لگی میرے بھائی موضوع خیریت کا ہے نا مجھے پریشان مت کر دینا اس پر اس بار شمس الدین بول پڑا میری بہن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے موضوع بالکل خیریت کا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں موضوع خیریت کا ہی نہیں اس میں کسی قدر خوشی اتمنان اور آسودگی بھی پنہا ہے اممہ نے ہم پر انکشاف کیا ہے کہ مشال بھائی کو پسند کرتی ہے اور ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے اور میری بہن آپ نے بھی اممہ سے استعدا کی ہے کہ مشال کو بھائی کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے کیا یہ درست ہے مرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگی جو کچھ اممہ نے آپ سے کہا ہے وہ درست ہے بلکہ میں آپ دونوں بھائیوں سے التجا کروں گی کہ آپ اس سلسلے میں دونوں میری مدد کریں آج میں نے تحیہ کر رکھا تھا کہ جب امیر مغرب کی نماز ادا کر کے لوٹیں گے تو اس موضوع پر میں ان سے بات کروں گی اسی بنا پر میں بڑی بیچینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں انہیں کھانا کھلانے کے بعد ان سے اس موضوع پر بات کروں گی مجھے امید ہے وہ خفا نہیں ہوں گے مرسینہ جب خاموش ہوئی تو خلطق بول پڑا میری بہن پہلے تم بھائی سے بات کر لو میں جانتا ہوں بھائی تمہیں انتہا درجے کا پسند کرتے ہیں تم سے محبت کرتے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ تمہاری بات تمہارا کہا ٹالیں گے نہیں اگر وہ اس موضوع پر گفتگو نہ کریں بیزاری کا اظہار کریں یا تمہاری بات نہ مانیں تو پھر میں غلام حاضر ہوں اس سلسلے میں خود بھائی سے بات کروں گا ویسے بھی مجھ جیسے شخص کی گھٹی میں غلامی پڑی ہوئی ہے اس بنا پر کے مرسینہ نے اس کی بات کاٹ دی پھر بڑے تاثف بھرے انداز میں کہنے لگی بھائی پہلے بھی آپ اپنے لئے غلام کا لفظ استعمال کر چکے ہیں اس سلسلے میں میں نے امہ سے بات کی تھی امہ نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ ایک دور میں آپ غلام رہے ہیں اس پر خلتخ مسکرا کر کہنے لگا میری بہن اسی لئے تو میں اکثر و بیشتر اپنے لئے غلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں بلکہ ہمارے خاندان کے اکثر اور بہت سے لوگ غلامی کے دور سے گزر چکے ہیں ان کے میں نام نہیں لوں گا میں تو فخریہ انداز میں اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ میں جب چھوٹا ہی تھا تو میں سلطان نور الدین زنگی کے باپ اماد الدین کا غلام تھا پھر سلطان کے باپ کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور اب میں یہاں صرف آزادی کی ہی نہیں اپنے لوائقین کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہوں خلتخ جب خاموش ہوا تو کسی قدر سنجیدگی میں مرسینہ کہنے لگی میرے دونوں بھائیوں قسم خداوند کی مجھے تم دونوں پر فخر ہے اکثر و بیشتر میں سوچتی ہوں کہ خداوند خدوس نے تم دونوں کی صورتوں میں مجھے نعمتیں عطا کر دی ہیں تم دونوں جہاں امیر کے بازو ہو وہاں میری بھی حمت اور حوصلہ ہو اس موقع پر میں تم دونوں سے یہ بھی کہوں گی کہ مشال اپنے سلسلے میں سخت پریشان اور فکر مند ہے دراصل وہ دیوانگی کی حد تک امیر کو پسند کرنے لگی ہے اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگر امیر نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کر دیا تو پھر وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی اور وہ حویلی کے اندر میری اور امیر کی خدمت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے گی مرسینہ کی اس گفتگو پر شمس الدین اور خلتخ تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر شمس الدین کہنے لگا میری عزیز و محترم بہن آپ بلکل بے فکر رہیں اس سلسلے میں ہم پوری طرح آپ کا اور مشال کا ساتھ دیں گے یہی کریں گے کہ ہمیں تمانچیں ماریں گے اور اس سلسلے میں ان سے تمانچیں کھا کر بھی یہ کام نکلوانا پڑے تو ضرور نکلوائیں گے شمس الدین کی اس گفتگو پر مرسینہ ہستی پھر کہنے لگی نہیں میرے بھائی اللہ نہ کرے تمانچوں کے نوبت آئے مجھے امید ہے کہ امیر اس قدر تشدد پسند نہیں ثابت ہوں گے یہاں تک کہتے کہتے مرسینہ کو رک جانا پڑا اس لیے کہ سامنے جو نیا مکان بنایا گیا تھا اس میں سے جمارہ اور عبیرہ نکل آئیں قریب آ کر دونوں کھڑی ہو گئیں پھر جمارہ بول اٹھی لگتا ہے کسی اہم موضوع پر دونوں بھائی اپنی بہن مرسینہ سے گفتگو کر رہے ہیں اس پر شمس الدین ہس دیا اور کہنے لگا موضوع تو واقعی اہم ہے لیکن آپ دونوں سے پردہ بھی نہیں ہے دراصل مغرب کی نماز پر جانے سے پہلے اممہ نے امیر سے مشال کی محبت کا ذکر کیا تھا اس وقت موقع نہیں ملا واپس آ کر ہم اپنی بہن سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس بار شمس الدین کی بات کارتے ہوئے جمارہ بول پڑی پہلے یہ بتائیں کہ امیر ہیں کہاں مغرب کی نماز کے بعد وہ سلطان کے ساتھ چلے گئے ہیں شیرکو بھی ان کے ساتھ ہیں میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں پھر شمس الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا مرسینہ میری بہن اب جب کہ جمارہ اور عبیرہ دونوں یہاں ہیں میرے خیال میں کھانا اکٹھے کھائیں گے بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو سب لوگ کھانا کھا لیں مرسینہ فوراں بول اٹھی اور شمس الدین کی بات کارتے ہوئے وہ کہنے لگی نہیں میرے بھائی ہم کھانا نہیں کھائیں گے امیر کا انتظار کریں گے وہ آئیں گے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے اس پر شمس الدین ہنس دیا اور کہنے لگا تو آپ بھی ان کے ساتھ سلے جانا اور الہدگی میں ان سے بات کرنا اگر وہ مان گئے تو کسی کے سفارش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر میں خلتخ جمارہ اور عبیرہ چاروں اس معاملے میں پڑھیں گے بھائی کو رضا مند کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم بھائی کو منا لیں گے اگر بھائی پھر بھی نہ مانے ہم چاروں کو اگر انہوں نے جھڑک دیا تو پھر بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک آخری حربہ بھی ہے اور وہ امہ ہیں اس پر امہ بات کریں گی اور مجھے امید ہے بھائی امہ کی بات نہیں ٹالے گا بہرحال میری بہن مطمئن رہو خدا نے چاہا تو یہ کام ہو کر رہے گا مرسینہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ آبائی مکان سے ایک ساتھ عبدہ ازبل اور مشال نکل آئیں دور سے آتے ہوئے عبدہ بول پڑی میرے بچوں تم سب یہاں کیوں کھڑے ہو آؤ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور مجددین کہا ہے اس پر شمس الدین بول پڑا امہ ہم ابھی ابھی آئے ہیں یہ سب بھائی کے مطالعے کی پوچھ رہی تھیں بھائی دراصل سلطان کے ساتھ گئے ہیں سلطان ان سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں اس پر عبدہ بول پڑی اگر یہ معاملہ ہے تو آؤ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور جب مجددین آتا ہے تو سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ سب نئے بننے والے مکان میں سمرون کے پاس جا کر بیٹھ گئے سب آپس میں مختلف موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ذرا دیر انتظار کرنا پڑا تھا کہ مجددین حویلی میں داخل ہوا سیدھا اسی مکان کی طرف آیا تھا اس لیے کہ اس نے سب کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو عبدہ، زہران، عزبل اور سمرون کے علاوہ سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اس صورتحال پر مجددین جہاں تھا وہیں رک گیا اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی تھی سنجیدہ ہو گیا تھا کچھ دیر وہ باری باری خلطق، شبس الدین، جمارہ، مرسینہ، مشال، عبیرہ کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا پھر وہ ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے پہلے بھی کئی مواقع پر تم سے کہا ہے کہ جب میں آؤں تو میرا استقبال مت کیا کریں میں آپ لوگوں میں سے ایک ہوں آپ سب لوگوں سے میرا ایک خون کا رشتہ ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا میں کوئی مافق الفطرت انسان ہوں تم جیسا عام سا انسان ہوں اس لیے مجدددین کو رک جانا پڑا کیونکہ مسکراتے ہوئے اس کی ماں عبدہ بول پڑی مجدددین میرے بیٹے زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہونے والوں میں تمہارے بہن بھائی ہیں تمہاری بیوی بھی ہے کیونکہ تم مرتبے میں ان سے بلند ہو اس بنا پر مجدددین نے فوراں ماں کی بات کار دی اور کہنے لگا اماں جو کچھ آپ کہنے لگی ہیں وہ درست تھے اگر لشکر میں میں سالار ہوں تو وہ میں لشکر کے اندر ہوں گھر میں نہیں اماں آپ جانتی ہیں خلطق مجھ سے عمر میں بڑا ہے اگر یہ میری آمد پر کھڑا ہو تو یہ میرے لئے باعث شرم نہیں ہے خلطق ایسا متاثر ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجدددین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اس کی پیشانی چھونتے ہوئے کہنے لگا میری عزیز بھائی تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہم تمہیں یہ عزت احترام دیتے ہیں کم از کم ہم سے یہ سعادت تو نہ چھینو بھوک لگیے کھانا کھاتے ہیں اس پر مرسینہ، مشال، جمارہ، عبیرہ چاروں فورت حرکت میں آئیں وہیں انہوں نے کھانے کے برطن لگا دیا اگاہ بچا کر اشارے سے مرسینہ کو عبدہ نے اپنے پاس بلایا پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی میں ابھی مجدددین کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں تم اسے اپنے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف لے جاؤ اور مشال کے موضوع پر اس سے بات کرو پھر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے آؤ بیٹھو مجدددین اس وقت خلطق کی طرف دیکھ رہا ہے اس سے مخاطب ہے لہٰذا اس نے تمہارے ساتھ میری سرگوشی کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے اس پر مرسینہ مسکرہ دی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی پھر عبدہ نے مجدددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مجدددین میرے بیٹے ذرا میری طرف دیکھو مجدددین عبدہ کی طرف مڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا اما یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میری طرف دیکھو لگتا ہے آج خیریت نہیں ہے دیکھتا تو میں روز ہی آپ کی طرف ہوں پر آج تک یہ جملہ کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا یہ جملہ آپ کے موہ سے نیا نکلا ہے اور نیا جملہ کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لاتا ہے لگتا ہے آپ نے میرے لئے کوئی نیا اور انوکھا موضوع چھیڑنا چاہتی ہیں مجدددین کے ان الفاظ پر عبدہ تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی باقی لوگ بھی مسکراتی تھے پھر عبدہ نے دوبارہ مجدددین کو مخاطب کیا میرے بیٹے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تم مرسینہ کے ساتھ جاؤ مرسینہ الہدگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے دیکھو بیٹے یہ جو کچھ کہے اسے غور سے سنو جذباتی مت ہونا اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا عبدہ کے ان الفاظ پر مجدددین فوراں سنجیدہ ہو گیا تھا ایک جواب طلبسی نگاہ اس نے مرسینہ پر ڈالی اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا جب وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا تب وہ اپنی ماں کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اماں اگر آپ مرانا مانے تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ کا یہ رویہ مجھے بیگانا اور اجنبی سا لگا ہے کیا میں یہ سمجھ لوں کہ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ اجنبیت پرتنے لگی ہیں اماں آپ میرے لیے صداقتوں کا علم میری کورچشمی کی بینائی اور بیچارگی کے لمحوں کے اندر میری خوشی کا سامان ہے اماں اہد رفتہ اور ماضی کے راستوں کی کھوج میں نشنگی کے سرابوں اجڑے دریا کے منتشر نقوش سے بھی گیا گزرا ہوں آپ ہی کی زیر سایہ آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے وقت کی بد تعریف خضاں بھی ہمارے لیے اجنبی رہی اماں آپ میرے ساتھ ہوں تو میں وقت کا بدترین احتساب بن کر گزرتی آندھی آہٹوں واہموں کی سیاہی اور افلاک کی بیکرہ وسطوں پر کمند ڈال سکتا ہوں آپ کا سایہ آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہو تو میں پھیلے ہوئے ہشت گوشوں اور لاکھوں قرنوں کی اندھی مسافتوں میں بھی اپنا راستہ اس طرح بنا سکتا ہوں جس طرح پیاسے سہراؤں کے اندر سراب اپنا راستہ بناتے ہیں اور جس طرح ستاروں کے درمیان مہداب اپنا راستہ بنا لیتا ہے اماں قسم مجھے اس قادر مطلق کی جو چاند کو گھٹاتا بڑھاتا ہے فلق کو ستاروں کا زیور پہناتا ہے قسم مجھے اپنے رب عظیم کی جس کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو ہانکتی ہیں اور جو اپنی کاریگری سے دن کو رات اور روشنی کو تاریخی سے جدا کرتا ہے آپ کے بغیر میری ساری خود اعتمادی میرے گرد و پیش کا تجسس وقت کے دھاروں میں مقید زنگالود ماضی اور گرسنا صداوں سے بھی ہلکہ ہو کر رہ جائے گا اماں اگر مرسینہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ بات یہاں سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی اگر سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی تو کیا وہ آپ کی موجودگی میں بھی نہیں کہی جا سکتی کیا وہ بات اتنی اہم ہے کہ اب تک عبدہ بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھی پھر وہ جب یہاں تک پہنچا تو وہ بول اٹھی بیٹے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو بیٹے مرسینہ اب تمہاری بیوی ہے میں جانتی ہوں کہ آج تک تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا ہے اور کبھی تم نے مجھے ایک بیٹے کی حیثیت سے شکایت کا موقع نہیں دیا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا باپ تم سے جدہ ہو گیا تو میں نے تم لوگوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا لیکن بچے یہ تم پر احسان نہیں ہے یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا اب مرسینہ تمہاری بیوی ہے اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس پر اس سے الہدگی میں گفتگو کرنی چاہیے تو پھر الہدگی میں اس سے گفتگو کرنا تمہارا فرض ہے سانس لینے کے لیے عبدہ تھوڑی دیر تک روکی پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی مجددین یہ مت خیال کرنا کہ جو کچھ مرسینہ تم سے کہنے والی ہے اس سلسلے میں مجھ پر یا گھر کے سارے افراد پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جس موضوع پر یہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے اس موضوع پر پہلے ہم سب آپس میں بات کر چکے ہیں اور یہ کوئی بھی کام مجھے اعتماد میں لیے بغیر یا میری اجازت کے بغیر نہیں کرتی میں اس پر اتنی ہی خوش اور مطمئن ہوں جتنی تم پر شمس الدین پر خلطق پر یا اپنی خود کی ذات پر اب زیادہ بحث مت کرنا جس موضوع پر مرسینہ تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہے وہ موضوع تم دونوں میاں بیوی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے گو اس کی اہمیت ہم سب کی نگاہوں میں ہے اور اس میں کسی کی زندگی کا بھی سوال اٹھتا ہے اس لیے بیٹے تم مرسینہ کے ساتھ جاؤ جو یہ کہنا چاہتی ہے سنو میں تمہیں مرسینہ کے ساتھ اس لیے الہدگی میں بھیج رہی ہوں تاکہ جس موضوع پر تم سے گفتگو ہوئی ہے اس موضوع کا سب سے زیادہ اثر مرسینہ پر ہی ہونا ہے اس لیے الہدگی میں تمہارا مرسینہ کو اور مرسینہ کا تمہیں مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے بیٹے وہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں سب کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی اور ہاں زیادہ بحث مت کرنا جو میں نے کہا ہے اسے آخری سمجھو تم جانتے ہو تمہاری ماں نے کبھی بد اعتمادی نہیں کی تمہاری ماں نے کبھی تمہاری غلط رہنمائی نہیں کی عبدہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجددین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا بس اما اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہر فیصلہ آپ کی ہر بات میرے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے اگر وہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے الہدگی میں مرسینہ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تو میں مرسینہ سے الہدگی میں گفتگو کر لیتا ہوں مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اٹھو میرے ساتھ سلو مرسینہ مرسینہ فوراں اٹھی اور مجددین کے ساتھ ہو لی دونوں میاں بیوی باہر نکل گئے اس گفتگو کے دوران مشال بجاری کی حالت عجیب و غریب تھی اس کی آنکھوں میں اندھی بنجر زمین اور کالی رات میں پرچھائیوں جیسے اندیشیں اور کبھی نغموں کی گنگناہوں بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھی اور چہرے پر کبھی فضا کی بے کرانی میں سلکتے فاقوں جیسی پریشانیاں اور کبھی زندگی کی گراں قدر اور اہم ترین قدروں سے بھرپور کیفیت دکھائی دی جاتی تاہم اس نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھا کمرے میں جو گفتگو ہو رہی تھی بڑے غار اور انہماک سے سنتی رہی چپ رہی بہرحال مجددین اور مرسینہ دونوں میابیوی اس کمرے سے نکل گئے مجددین اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا مرسینہ اس کے پیچھے پیچھے تھی جس لمبی نشست پر جا کر مجددین بیٹھا تھا اس پر اس کے پہلو میں مرسینہ ہو گئی پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین نے گفتگو کا آغاز کیا مرسینہ کہو تم الہدگی میں کون سے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہو مرسینہ نے ایک بار بڑی بیچارگی اور بڑی آجازی سے مجددین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا اہم اور کڑوا بھی ہے پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے مجددین مسکرا دیا اور کہنے لگا مرسینہ میں نے شادی تم سے ناراض ہونے کیلئے تو نہیں کی تھی تم کہو میں کڑوی باتیں سننے کا عادی ہوں اور پھر جس سلطان کے لشکر کا سالار ہوں میں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے زلط و پستی کے کفن پہنے ہیں پیشاب اور غلاموں کی احانت بھی دیکھی ہے اور پابا زنجیر قیدیوں کی بے بسی بھی دیکھ رکھی ہے روشنی سے غاروں کے اندھیروں کی طرف جاتے قوموں اور نسلوں کے شکست خردہ متحرک کاروانوں کو بھی میں دیکھ چکا ہوں سرما کی یالہ باری گرما کی لو بھری آنڈیوں گہری آہوں اہمناک سسکیوں کا بھی تجربہ رکھتا ہوں ایسے مردم گزیدہ دو ٹانگوں کے بھیڑیوں سے بھی پالا پڑ چکا ہے جو وہم اور کرب کے جھکڑ کھڑے کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ چکا ہے جو خود زہر پی کر اور اوروں کو امرت کا جام بخش دیتے ہیں مرسینہ میاں بیوی ایک مسیبت کے نیچے ایک دوسرے کے لیے قوس قضا کی پیرہن اور گلشن کی آغوش کی سرفرازی ہوتے ہیں جہاں شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے پاسبان سی اقابی نظر رکھتا ہے وہاں بیوی اپنے جمال کے سراپے میں سنسنی دوڑا دینے والی تلسناتی آسودگی کا باعث بھی بنتی ہے کلبد زیست اور وقت کے بھاگتے سفر میں جہاں شوہر بیوی کی خواہش کی تیشہ گری کرتا ہے وہاں عورت بھی اپنی جانفضہ رویے سے خوشبو بھری اپنی خوبصورتی دہکتے لبوں کے اپنے نوت خوشگواری کی مہریں سبت کرتے اپنے جمال سے اس کے گھر کے گوشے گوشے کو ایک مہکتی پھلواری میں تبدیل کر دیتی ہے دیکھو مرسینہ تم میری بیوی ہو میری دیکھ پھال کرتی ہو خدمت کرتی ہو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم کوئی کڑوی بات بھی کروگی تو میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا برداشت کروں گا لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ تم مجھ سے کوئی کڑوی بات کروگی بہرحال تم کیا کہنا چاہتی تھی مجد الدین کی اس گفتگو سے مرسینہ کو کچھ حسلہ ہوا ذرا کھسک کر مزید مجد الدین کے قریب ہوئی اپنا دائیں ہاتھ اس کے دائیں کندے پر اپنا سر اس کے بائیں شانے پر رکھتے ہوئے مرسینہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بول پڑی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مشال سے بھی شادی کر لیں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا مجد الدین کے شانے پر سر رکھے مرسینہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی اس نے دیکھا اس کے اس انفشاف پر تھوڑی دیر تک مجد الدین مسکراتا رہا مرسینہ کا سر اپنے شانے پر ہی رہنے دیا پھر بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا مرسینہ تم بھی کمال کی لڑکی ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں سوتن لانا چاہتی ہو اور کیوں سنگھاسن سے اتر کر قربان گاہوں کا رخ کرنا چاہتی ہو کیوں اپنے نفس کو قرب میں ڈبونا چاہتی ہو کیوں قرب کی خواہشوں اور محبت کی بارشوں سے نکل کر اپنے دل کے لیے شوریدہ سری کا سامان کرتی ہو یاد رکھنا اگر تم نے کہیں میری دوسری شادی کروا دی تو اس گھر میں آنکھوں آنکھوں کا تصادم ہوگا روشنی سے روشنی ٹکرائے گی ارمانو یاس بھری شام اور تپہر کی لڑک اس گھر کو اپنی آماجگاہ بنا لے گی پھر تم کیا کروگی یہاں تک کہنے کے بعد مجددین کچھ دیر رکا کچھ سوچا اور بڑے پیار سے اس نے اپنا بازو مرسینہ کی گردن کے گرد حمال کر دیا پھر کہنے لگا مرسینہ آج تم اگر مجھے مشال سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہو تو جب تم دونوں کے تکراؤں کے باعث اس گھر کا ماحول گلستان سے خارزاروں اور خوش نصیبی سے بدبختی کے راستوں پر سفر کرے گا تو یاد رکھنا تم آج جس طرح مجھے مشال سے شادی کا کہہ رہی ہو اسی طرح اسے فارغ کرنے کا بھی کہوگی ذرا اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر مجھ سے بات کرو اس وقت تمہارے میرے جذبات ہوں گے مرسینہ تم نے مجھے چاہا ہے اور زندگی میں میں نے پہلی بار کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو میں تمہیں زندگی بھر خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی وجہ سے تم اپنے آپ کو کرب اور مصیبت میں ڈالو اگر ایسا کرو گی تو جہاں تمہیں صدمہ ہوگا وہاں مجھے بھی پریشانیوں کے امبار اپنے شانوں پر اٹھانا پڑیں گے مجددین کی اس گفتگو سے مرسینہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی جن خدشات کا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی مجددین کے شانے سے اس نے اپنا سر اٹھایا سیدھی ہو کر بیٹھی پھر کہنے لگی آپ جن خدشات کا اظہار کرتے ہیں وہ نمودار نہیں ہوں گے گھر کا جو ماحول اس وقت ہے میں اور مشال دونوں آپ کی زندگی کی ساتھی بن کر اور زیادہ خوشگوار اور پرکشش بنائیں گے میں آپ کو زمانت دیتی ہوں بڑے پیار سے مجددین نے اس کے سرخ دہکتے گال پر ہلکی سی ایک چپت لگائی پھر کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ تم مشال کو میری زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے اس قدر کوشاں اس قدر فکر مند کیوں ہو وہ خوبصورت ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہے اس کے رشتے کے لیے بات کریں تو یاد رکھنا ایسی لڑکی کے لیے لمحوں کے اندر ہزاروں رشتے نکلاتے ہیں ایک اچھا زندگی کا ساتھی اسے مل سکتا ہے پھر تم کیوں اسے مجھ سے ہی اور اپنے ساتھ نتھی کرنا چاہتی ہو اسے موقع دو وہ اپنا گھر آباد کرے اگر تم زبردستی اسے میری بیوی بنا کر رکھنا چاہتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری بیوقوفی اور ہماقت ہے اور اپنی اس ہماقت پر تم ایک روز پچتاؤگی مجددین جب خاموش ہوا تو مرسینہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے گہری مسکراہت اور میٹھی آواز میں کہہ رہی تھی میں آپ کے ان اندیشوں سے اتفاق نہیں کرتی جس طرح پودے پیڑ گھاس بھیلیں شاخیں کلیاں خول پھل بن کر گلستان بن جاتا ہے اسی طرح میں آپ مشال اممہ چاروں مل کر ایک تاکستان کی سی زندگی بسر کریں گے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مشال کے آپ کی زندگی میں آنے کے باعث اس گھر کو ہم نائتفاقی کا بہران بیچارگی کا علمیہ اور ماحول کی بیچائنی کا شکار نہیں ہونے دیں گے